اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ مشروع کر رہی ہوں بسارت عشق پارٹ 3 کیا بات ہے میرا شہزادہ آج بہت مسکرہ رہا ہے آہد مسکراتا جا رہا تھا رجا کے خیالوں میں گھر میں داخل ہوا وہ لیٹ ہو چکا تھا اس لئے آفیس کے بجائے سیدھا گھر آ گیا تھا وہ بال وہ ہال سے گزر رہا تھا کہ اس کی دادی نے اسے روکا عمر بھی وہیں بیٹھا ہسنے لگا عمر بھی یونی میں ایم بی اے کر رہا تھا لیکن بہت اچھا تھا مرحہ کے نزبت کافی تمیزدار اور کافی مزاہیہ بھی تھا وہ آہد کو بڑے بھائی کی طرح مانتا تھا دادی بھائی کسی لڑکی کے خیالوں میں گم ہے رائٹ بھائی عمر جو ٹی وی دیکھ رہا تھا دادی کی بات سن کے فوراں اسے گیس لگا دیا جو بالکل صحیح تھا آہد ہڑ بڑا گیا کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم عمر؟ آہد نے اسے جھڑکا ہاں ہم تو فضول باتیں ہی کریں گے عمر مو بناتا ہوا بولا کیا باتیں ہو رہی ہے؟ مرحہ ابھی کمرے سے باہر آئی اور دھڑام سے صوفے پہ بیٹھ گئی کچھ نہیں بس آہد سے پوچھ رہی تھی کہ آج جلدی آ گیا وہ دادی نے مرحہ کی بات کا جواب دیا ویسے آہد تم دن بدن ہینڈسم ہوتے جا رہے ہو مرحہ پر اسرار مسکراہت دیتی آہد سے مخاطب ہوئی آہد نے کڑوا سا مو بنایا دادی اور عمر بس اسے گھورتے ہی رہے گئے لیکن وہ ڈھیڑ بنی آہد کو دیکھ رہی تھی دادی میں فریش ہونے جا رہا ہوں مجھے بہت بھوک لگی ہے آپ فہیم چاچا کو بول کر میرا کھانا اوپر بھی جوا دیجئے گا وہ مرحہ کی بات نظر انداز کرتا اوپر چلا گیا ارے آہد آج تم گھر جلدی آ ہی گئے ہو تو اپنے دادی دادا کے ساتھ رہت کا کھانا کھاؤ بیٹا دادی نے آہد سے کہا تو آہد مرحہ کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا وہ اسے وہ اسے اوائیڈ کر رہا تھا پر دادی نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ منع ہی نہیں کر سکا اوکے دادی میں فریش ہو کیا تھا ہوں یہ کہہ کہ وہ اوپر روم میں چلا گیا آتے ہی روم میں اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ رکھا اور چینج کرنے گیا نہانے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہوا تو اسے رجا کا مسکراتا سرابہ نظر آیا اوہ مائی گاڈ ہی مجھے کیا ہو رہا ہے وہ اپنے والوں میں ہاتھ فیرتے خود سے سوال کرنے لگا کیوں میں رجا کی طرف اتنا آٹریک ہو رہا ہوں جیسے میرا اس سے پرانا رشتہ ہو جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں اف میرے دل و دماغ پہ سوار ہو رہی ہے یہ لڑکی آخر کیا ہے اس میں اس کی معصومیت اور سب سے بڑھ کے اس کی محرومی مجھے اپنی طرف کھیچ رہی ہے اس کی اور میری محرومی بلکل ایک جیسی ہے ہم دونوں نے بہت کچھ کھویا ہے شاید اسی لئے اس نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا تھا میں دل میں ایک نرم گوشہ محسوس کر رہا ہوں رجا کے لئے وہ عجیب کشم کشم تھا کہ آخر اسے ہو گیا گیا ہے وہ ابھی بھی رجا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ فہیم آ گیا اسے کھانے پہ بلانے وہ اسی سوچ میں گم نیچے جلا گیا دوسری طرف ریدہ بیٹا آج جلدی اجا رہی ہو آفیس ریدہ آگلی صبح جلدی تیار ہو گئی تھی اس کی امی اسے دیکھ کے پوچھنے لگی ہاں وہ امی ایک ضروری میٹنگ ہے اس نے جھوڑ بولا رجا ابھی بھی سو رہی تھی ڈاکٹر کی نئی دوا سے اسے کافی نیند آ رہی تھی اچھا بیٹا دھیان سے جانا امی نے ہمیشہ کی طرح ہدایت دی اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی حمزہ جو اسے مسلسل فون کالز کر رہا تھا اسے پارک میں بلایا تھا وہ آج اس سے کہنے گئی تھی کہ وہ اسے پریشان نہ کیا کرے وہ پارک میں پہنچی تو دیکھا حمزہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا بولو حمزہ تمہیں کیا کہنا تھا جو مسلسل کالز کر کے مجھے پریشان کر رہے تھے وہ آتے ہی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی یار ریدہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ بینج کی طرف اشارہ کرتا ہوں بولا جو کہنا ہے جلدی کہو میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے آفس کے لئے لیٹ ہو رہا ہے اچھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے منگنی کو تین سال ہو چکے ہیں حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ریدہ نے جھڑ سے ہاتھ پیچھے کھیچ لیا حمزہ تم تو جانتے ہو گھر کو اور رجا کو میری ضرورت ہے اس لئے میں ابھی شادی نہیں کر سکتی وہ اسے اپنا موقع بیان کیا رجا اور گھر کی وجہ سے شادی نہیں کرنی یا کوئی اور بات ہے وہ شکی سے لہجے میں آئے بروشکا کے بولا ریدہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی وہ بڑی حیرامگی سے اسے دیکھنے لگی کیا بات ہے حمزہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو ریدہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے اچھا تو ریدہ میڈم ہی بتا دیتا ہوں تم یہ شادی اس لئے ڈال رہی ہو کیونکہ اب بڑی مچھلی تمہارے شکنجے میں پھنس گئی ہے تم نے ایک اور امی زیادہ پھنسا لیا ہے اس کی لہجے میں نفرت تھی ریدہ کو اپنا آپ زمین میں دھستا ہوا محسوس ہو رہا تھا حمزہ نے اس کے کردار پر امیلے اٹھائی تھی کیا بکواس کر رہے ہو تو حمزہ وہ دات پیس کے گسے سے بولی آنکھوں میں لبالب آسو بھر چکے تھے ہاں اب تو میں بکواس کروں گا تم اپنے بوز کیا نام ہے ہاں حیدر یاسین کے ساتھ گاڑی میں کھومو اس کے ساتھ پائی جاؤ ریدہ میڈم میں اندھا نہیں ہوں تمہارا چکر تمہارے بوز سے چل رہا ہے وہ اس سے پہلے کچھ بولتا ریدہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا وہ آنسو بھری آنکھوں سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ حمزہ کا گلہ دبا دیں اپنی زبان کو لگام دو وہ ساری زندگی میرا کیا ساتھ دے گا آئندہ میرے یا میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مجھے اپنی شکل مت دکھانا گھٹیا انسان وہ انگلی دکھاتی وان کرتی وہاں سے بڑے بڑے قدم اٹھاتی چلی گئی پیچھے حمزہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے تھپڑ پڑھنے پر تل ملا کے رہ گیا اس تھپڑ کا جواد تمہیں بہت جلد مل جائے گا مصردہ ابراہیم وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتا نفرت سے بولا وہ اسے برباد کرنے کا سوچ چکا تھا ریدہ اس وقت آفیس کے کیفیٹیریم میں بیٹھی تھی ابھی لنچ پریک تھی آج صبح حمزہ کی باتیں سن کے اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین کھٹے اور وہ اس میں سما جائے حمزہ نے اس کے قیدار پر انگلی اٹھائی تھی وہ حمزہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی وہ سوچ میں گم تھی اس کی کافی تھنڈی ہو چکی تھی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اسے دیکھتے ہی آج صبح کی حمزہ کی باتیں اسے یاد آگئی بینہ کچھ بولے وہاں سے چلی گئی اسے کیا ہوا یہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے حیدر اس کے روئے سے بہت حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا ریدہ فوراں کیبن میں آئی زبط کی یہ آسو پہنے لگے اس کے قردار پر آج انگلی اٹھی تھی وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی تھی حیدر اس کے پیچھے کیبن میں آیا اس نے ریدہ کو آواز دی اس کا روح دوسری طرف تھا اس نے فوراں آسو صاف کی ریدہ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے حیدر نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا سر پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے ریدہ نے بوجھل آواز میں کہا ریدہ آپ رو رہی ہے لیکن کیوں وہ ریدہ کے جیسے جیسے قریب آنے لگا وہ دور ہٹنے لگی ریدہ کو اس کا روئیہ عجیب لگ رہا تھا ہٹھتے ہوئے کہا حیدر کا مات ہٹھنکا وہ مزید ریدہ کے قریب ہوا ریدہ ہٹھتے ہٹھتے پیچھے دیوار سے جا لگی کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا حیدر نے اس کے ایک طرف دیوار پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھ میں جھاکتے ہوئے سوال کیا سر پلیز آپ ہٹیے اگر کسی نے ایسے دیکھ لیا تو پھر سے میرا دامن داخدار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے پلیز سر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز مجھ سے مجھ میں اور ذلت برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے میں بولی حیدر پیچھے ہٹ گیا اس کا دل کر رہا تھا کہ اس انسان کا قتل کروا دے جس نے اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے کس نے آپ سے کیا کہا مجھے سب بتائیے تفصیل سے حیدر نے سنجیدگی سے کہا ریدہ کو مجبوراً اسے سب کچھ بتانا پڑا وہ پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا جیسے جیسے ریدہ کی بات سن رہا تھا گسے سے لال ہوتا جا رہا تھا اس سے اپنی کوئی ٹینشن نہیں تھی وہ تو لڑکا تھا لیکن ریدہ لڑکی تھی اس کی پاکیزگی کی گواہ وہ تھی اس کی پاکیزگی کا گواہ وہ تھا وہ کیسے کسی کو اس کے پاکیزہ دامن کو داغدار کرنے دیتا اس کا دل کر رہا تھا کہ حمزہ کے تکڑے تکڑے کر ڈالے ریدہ آپ حضر لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دیجئے میں آپ کے اس منگیدر کا انتظام کرتا ہوں حیدر نے دات پیستے ہوئے کہا سر آپ کیا کریں گے پلیز سر ایسا کچھ مت کیجئے گا کہ کہیں بات سنبھلنے کی بجائے مزید بھی گڑ جائے ریدہ نے التجا کی حیدر نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا اور بولا آپ پلیز پریشان مت ہوئیے میں کچھ نہیں کروں گا بس آپ کے منگیدر کو تھوڑی سی پھیٹی کی ضرورت ہے آپ بس کام پہ فوکس کیجئے کل امپورڈن میٹنگ ہے تو بی ریڈی حیدر نے اسے بڑی بیزی رکھنے کیلئے کام یاد کروا دیا اور اس حمزہ کا علاج سوچ لیا ریدہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرنے لگی حیدر باہر نکل گیا اپنے کیابن میں جاتے ہی اسفن کو کال کی ہاں اسفن کچھ پتا چلا اس کے بارے میں حیدر نے اسے ریدہ کی ساری انفرمیشن دے دی تھی جس کی مدد سے اس نے حمزہ کی ساری انفرمیشن نکال لی تھی ہاں پتا چل گیا اسفن نے جواب دیا تو حیدر کے جہلے پر پوری سرار مسکرہ ہٹا گئی اچھا تو ایک کام کرو اسے اٹھواؤ اور اس کے اچھے سے خدمت کرو ذرا اسے بھی تو حیدر یاسین کی محبت کی توہین کا انجام پتا چلے یہ کہہ کے اس نے کال کارٹ دی اس کا دل کر رہا تھا کہ حمزہ کو ایسا غائب کرے کہ اس کے سائے کو بھی بتانا چلے لیکن وہ ریدہ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا حیدر فورا میرے کیبن میں آؤ مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے حیدر کام میں بزی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور آہد آنتھی طوفان بنا اندر داخل ہوا آتے ہی حیدر کو سنجیدگی سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا جو بات کرنی ہے اہد یہی کرو میں میں پریزنٹیشن بنا رہا ہوں حیدر مصروف تھا اس نے اہد کے لہجے پہ گوھر نہیں کیا تھا بات ضروری ہے یہاں نہیں ہو سکتی جلدی پہنچ اہد یہ کہتے رکا نہیں بلکہ باہر نکل گیا حیدر کفت کا شکار تھا اس کے کیبن میں پہنچا اب بول کیا رب بول رہا ہے حیدر نے آتے ہی کہا اہد جو چیر پہ بیٹھا تھا جھٹ سے کھڑا ہوا یہ میں کیا سن رہا ہوں حیدر یہ تو کیا کر رہا ہے اہد نے اپنی گری آنکھیں اس کی کالی گہری آنکھوں میں گاڑی کس بارے میں بات کر رہا ہے تو سیدھا سیدھا بول حیدر کو کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے اسفند کی کال آئی تھی یہ ریدہ اور حمزہ جو بھی اس کا کیا مسئلہ ہے تو انہیں اسفند کو حمزہ کے بارے میں پتا لگوانے کو کیوں کہا تو جانتا ہے وہ ریدہ کا منگیتر ہے تو انہیں اسے اگوا کیوں کروا رہا ہے حیدر تیرے دماغ میں کیا خرافات ہے اہد نے ایک ایک لفظ چبا کے پوچھا اوہ تو اسفند نے اپنے بوہ سے چگلی کر ہی دی حیدر نے داد پیس کے کہا حیدر کیوں کر رہا ہے تو یہ سب تو جانتا ہے تیری اس حرکت سے ریدہ پر بھیوں لیاں اٹھ سکتی ہے اہد نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس نے ریدہ کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے اور یہ مجھ سے قطعی منظور نہیں ہے حیدر کی آنکھیں لال ہو رہی تھی حیدر ریدہ سے دور رہے بس میں اور کچھ نہیں جانتا تیری وجہ سے اس کی عزت بھی خراب ہو سکتی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس بات کا تجھے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ریدہ میری ہوگی سمجھا تو حیدر نے غصے سے کہا تو آہد کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کیونکہ وہ ہر وقت ریدہ کے آس پاس بھڑکتا رہتا تھا اس کے پاس جانے کے موقع دلاشتا تھا تو میری چھوڑ میں تو شروع سے ہی ایسا تھا حیدر نے شرارت سے کہا ماحول کا تناؤں مٹانے کیلئے بولا کیا دل پھیک عاشق آہد اس کی بات پہ ہولے سے مسکرا دیا ارے نہیں فلرٹی تھا لیکن عاشق تو میں صفردہ کا ہی ہوں حیدر نے داتوں کی نمائش کی حیدر وہ کسی اور کی منگیتر ہے بھول جاؤ اسے یہ نہیں ہو سکتا مجھے پہلی بار کسی سے اتنی شدت سے محبت ہوئی ہے اور تو مجھے بھولنے کو کہہ رہا ہے very bad حیدر نے کھوئے کو انداز میں کہا تو میری چھوڑ اپنی بتا ردا کی بہن پہ بڑی کرم نوازیاں ہو رہی تھی تیری کہا تو لڑکیوں کو مو نہیں لگاتا تھا اور کہا کل پورا دن اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا کیا بات ہے لگتا ہے میرا یار بھی محبت کی جیل کا قیدی بن چکا ہے حیدر نے مسکراتے ہوئے اہد کی ٹانک ہی تھی اہد کے سامنے اچانک اس کا سرابہ لہرائیا اس کی ناک کی چمکتی لانگ دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا یار وہ معذور تھی بس اس لیے اور میں اپنی غلطی کا حضالہ کر رہا تھا اس کی مدد کر کے اہد نے جھوڑ بولا یہ جو تو نظرے چورا رہا ہے نا یہ سب سچ بتا رہی ہے بچپن سے جانتا ہوں تجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں تھا تو ریدہ کی سسٹر کے لیے کچھ فیل کر رہا ہے تو مان یا نہ مان تو اسے چاہنے لگا ہے اہد نے اس کی گریے آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی ایسا کچھ نہیں ہے تو بس فضول میں سوچ رہا ہے کام پہ دھیان دے اور جو رائطہ پھیلا کے آیا ہے اسے سمیٹ سمجھا اہد نے اسے جھڑکا وہ مسکرہ تھا مانی خیز نظر سے دیکھ رہا تھا وہ اپنے دوست کے بدلے بدلے روئی سے سب سمجھ رہا تھا شام حیدر اپنے کمرے میں کاؤچ پہ بیٹھا کام میں بیزی تھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے ٹیبل پہ فائل بٹھ کی اسے نظر اٹھا کے دیکھا تو اسے اس کے چاچا غصے سے لال ہو رہے تھے اسے گھر رہے تھے وہ پر سکون بیٹھا تھا کیا ہے یہ اہد وہ فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کیا ہے ایسا اہد نے سنجید کی سے فائل کھول کے دیکھی تم نے کوٹ میں کمپنی کی سیونٹی پرسنٹ شیئرز کا کلیم کیا ہے کوٹ کا نوٹس ہے کہ تمہارے شیئرز تمہارے حوالے کر دوں اس کے چاچا تک ملا رہے تھے وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا یہ آستین کا صاحب ہے جسے ہم پال تو رہے ہیں لیکن کل ہمیں ہی رسے گا چاچی جو چاچا کے ساتھ ہی تھی نفرت سے پھنکاری اہد ان کی بات تو مسکرانے لگا اس کی گرے آنکھوں میں چاچا اپنے لیے واضح بے مروتی دیکھ سکتے تھے چاچو آپ کو میں کب سے کہہ رہا تھا کہ میری شیئرز مجھے دے دیجی لیکن آپ کے تو کانوں پر جوتک نہ رہیں گی پھر مجبوراں مجھے کوٹ جانا پڑا اور میں نے صرف اپنا حق مانگا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ نے مارا ہوا تھا اس میں غلط کیا ہے چاچا جان اہد نے تحمل سے اٹھے انہیں آگ میں جھوک دیا اور چاچی میں کوئی ساپ نہیں ہوں اور آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا دوں آپ نے مجھے نہیں میری دولت نے آپ کو پالا ہے تو اب مجھے میرا حق چاہیے اہد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کی چاچی اور چاچا پاؤ پٹکتے باہر نکل گئے پیچھے اہد گردن اکڑا کے بولا یہ تو صرف شروعات ہے گیم تو بھی باقی ہے میری سوک کولٹ چاچا جان وہ ایک ایک لفظ چبا کے پرسرار مسکر آیا اس اہد کا کچھ تو کرنا پڑے گا اشفاق صاحب کمرے میں آتے ہی دہارے ان کی بیگم پیچھے آئی ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سام بھی مرجار لاتھی بھی نہ ٹوٹے اس کی چالاک چاچی شیطانی دماغ واری تھی وہ ان کی دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا دوسری طرف رجا تم سچ میں حارس کی شادی میں جانا چاہتی ہو رجا تیار ہو رہی تھی آج حارس کی شادی تھی رجا جانتی تھی کہ رجا بہت تکلیف میں ہے لیکن اپنی امی کے ساتھ وہ بھی جانے کی ضد کر رہی تھی رجا تک نکسک سی تیار تھی اس نے رجا سے پوچھا تو وہ بولی آپی حارس میرا کزن بھی ہے اس کی شادی میں کیوں چھوڑوں اور ویسے بھی خپو نے مجھے خاص طور پر دعوت دی ہے تو کیسے نہ جاؤں بھلے ہی میں اس کے سابقہ منگیتر ہوں لیکن اس کی خوشی میں شریک ہونا تو بنتا ہے اور میں ان سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رجا کوئی ایسے بے مروت لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا رجا اب مضبوط ہے اس نے ہوا کے سپرد ساس کی امی اور ردہ بار بار پوچھ رہی تھی وہ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی تھی آج حارس کی شادی تھی رجا کا منگیتر سابقہ وہ بھی جا رہی تھی ردہ کے ساتھ حمزہ والے واقعے کو ہفتہ ہو چکا تھا کچھ دن پہلے حمزہ نے فون کر کے اپنی باتوں اور روئیوں کے لیے معافی مانگی تھی ردہ نے اسے صاف معاف کر دیا تھا ردہ جا ردہ رجا امی اور روشان شادی کے فنکشن میں پہنچ چکے تھے رجا پیچ کلر کی لانگ فروک میں بالوں کا جوڑا بنائے ہلکا سا میک اپ ناک میں چمکتی لانگ جویلری میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی ردہ نے گرین کلر کا فروک پہن رکھا تھا وہ بھی کافی پیاری لگ رہی تھی روشان نے رجا کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ چل تو رہی تھی لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کے روئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن اب آ گئی تھی تو برداشت تو کرنا ہی تھا اہد ویسے حارس خرشید کے ساتھ اہد ویسے حارس خرشید کے ساتھ ڈیل ہمیں کافی پروفٹ دے گی ہیدر ابھی ڈرائیو کر رہا تھا وہ بھی نقصق سے تیار تھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی شادی میں جا رہے ہو ہاں اسی لیے تو اس کی شادی میں جا رہے ہیں ورنہ مجھے ایسے فنکشنز بلکل پسند نہیں ہے اہد نے بیزاری سے کہا اس نے گری کلر کا تھری پیس پہن رکھا تھا ہمیشہ کی طرح کافی ہینسوم لگ رہا تھا ہیدر نے سر ہیلایا دونوں ہال میں پہنچ گئے اہد اور ہیدر ہال میں داخل ہوئے ان کا استقبال خوشید صاحب نے کیا اہد اور ہیدر حارس کو مبارک بات دیکھ کر کچھ بزنس فرنڈز کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے تو اہد کی نظر ایک جگہ ٹک گئی وہی چمکیلی لاؤں وہی لائٹ براؤن آکھیں اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی دوبارہ سے ملے ہی سامنے رجہ روشان کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی اہد بنا پل کے جھپکاہ اسے دیکھ رہا تھا وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی اس کا دل کیا کہ اس کی ناکھ کی لاؤں کو جا کے چھولے وہ پیچ رنگ کے فروک میں اسے دل کی ملکہ لگ رہی تھی ارے رجہ تم بھی آئی ہو اچھا کیا دیکھو حارس کتنا خوش ہے رجہ اور رامین شاید حارس کو مبارک بات دینے گئی تھی رجہ کی تو حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے جائے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی روشان اسی کے پاس تھا روشان اسے لے کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک وہاں کہیں سے فپو فائزہ بھی آگئی انہیں تو رجہ زیادہ پسند بھی نہیں تھی لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اسے اپنانے کو وہ تیار تھی لیکن پھر رجہ کی معذوری نے انہیں موقع دے دیا کہ وہ رشتہ توڑ دے سو انہوں نے ایسے ہی کیا اور اسے بہت برا بھلا کہا جو وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی ابھی بھی اسے وہ اور تکلیف دینے آئی تھی رجہ ان کی بات سن کے پھیکا سا مسکرائی اس کا حال کیا ہو رہا تھا یہ تو صرف وہی جانتی تھی فپو نے آتے ہی اپنی کڑوی زبان کے تیور دکھائے وہ جانتی تھی وہ اسے نیچہ دکھائے گی ارے میں تو بھول ہی گئی تم تو اندھی ہو تم کیسے میرے بیٹی کی خوشی دیکھ سکتی ہو شکر ہے تم جیسی منوس سے اس کی جان چھوٹی ورنہ میرے بھائی کی طرح تم میرے حارس کو بھی کھا جاتی فپو کی بات رجہ کے سینے میں کسی تیر کی طرح لگی تھی فپو کی بات تو وہ ایک دم کرسی سے اٹھی اور آسوزبت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے بولی فپو آپ ہی کیا بول رہی ہیں اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ عدا ہوئے فپو اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی رجہ کو ان کے لہجے میں نفرت محسوس ہوئی فپو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میری آپی سے ایسے بات کرنے کا روشان نے گسے سے فپو سے کہا روشان میرے بچے میں سچ کہہ رہی ہوں یہ تو ہے ہی منوس وہ تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرا حارج اس کی منوسے سے بچ گیا فپو اسے بہت پیار کرتی تھی بس انہیں پتا نہیں رجہ سے کیا دشمنی تھی انہوں نے محبت سے روشان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی فپو پلیز ایسا مت کہیے اس دن جو ہوا میرا کیا قصور تھا وہ تو ایک ایک ایکسیڈن تھا آپ بار بار مجھے گنہگار کیوں ٹھہراتی ہیں رجہ کے نینا بھیگنے لگے ایک آسو اس کے رکھ سار سے پسل گیا اسے پتا تھا کہ وہ یہاں آئے گی تو یہ باتیں تو سننے کو ملے گی وہ اپنی فپو سے بہت پیار کرتی تھی وہ کڑوی باتوں کو برداشت کر لیتی تھی بس اب ہر بار کی طرح ڈرامے بازی شروع ہو گئی ہے تمہاری فائزہ نے دات پیس کے کہا کوپو پلیز بس کر دیجئے دعوت دے کے بلائیا اور اب بیزتی کر رہی ہے اگر یہی سب ہونا ہے تو ہم جا رہے ہیں روشان کے سبر کا پیمانہ نبریز ہوا اسے اپنی آپی کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے پیچھے کھڑا ایک نفیس ایک نفس مٹھیاں بھیجے اسے فائزہ بیگم کی گھٹیا سوچ پر سخت تیش آ رہا تھا اہد تو رجا کو دیکھتے دیکھتے کسی اور جہاں میں وہاں چکا تھا حیدر نے اسے بلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا ابھی وہ اس کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک وہاں کھڑی فائزہ بیگم اور رجا کی باتیں سنی باتیں کافی کڑوی تھی اہد کو ناگوار گزری تھی تو اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا پاس بیٹھی عورتیں خسر خسر کر رہی تھی اہد کو ان سے رجا اور حارس کے رشتے کے بارے میں پتا چلا فپو اسے برا بھلا کہہ کے چلی گئی اور وہ رو رہی وہ رو رہی تھی اس نے روشان کو باہر لے جانے کو بولا اس کا وہاں دم گھٹ رہا تھا یا اللہ مجھے موت دے دے میں اور برداشت نہیں کر سکتی اس محضوری کے ساتھ میرا جینا بہت مشکل ہو چکا ہے یہ لوگ یہ معاشرہ مجھے کبھی ایک سپ نہیں کرے گا رجا کو روشان ہال کے باہر چھوڑایا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا اس کے آنسو تو تھم چکے تھے لیکن فپو کی باتوں نے اسے بہت تقریب دی تھی فپو تو موقع تلاش کرتی تھی اسے نیچہ دکھانے کا آج بھری محفر میں انہوں نے رجا کی تظلیل کی تھی اور حارس بھی ایسی باتیں کر رہا تھا جیسا وہ کوئی اچھو تھو ابھی روشان اسے وہاں ایک بینچ پر بٹھا گیا بار بار خود کو سمالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بار بار فپو کی باتیں یاد آ رہی تھی اس کا آنسو ٹوٹ کے زمین میں جذب ہو گیا وہ ٹوٹے لہجے میں اپنے رب سے شکوا کر رہی تھی آہد پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا جب سے اسے پتا چلا ہے کہ فائزہ بیگم اور حارس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی وہ سلگ رہا تھا ظرف بڑھا کر کے میں میں اسی انسان کی شادی میں آئی جس کو میں نے سب سے زیادہ چاہا لیکن اس انسان نے دو پل بے ہی میری محبت کو دو کوڑی کا کر دیا تھا وہ انسان کیا ساتھ دیتا تیرا رجا جس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے وہ روتے روتے خود سے مخاطب تھی پیچھے کھڑا آہد نے عذیت سے آنکھیں مو دی رجا کی باتیں اسے بہت درد دے رہی تھی پتا نہیں کیوں لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے سینے سے لگا لے اس کی ہر ایک درد کو خوشیوں میں بدل دے رجا کو پتا ہی نہیں چلا آہد پیچھے آہد بینچ کے پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا وہ تو اندر کا درد آسوں کے ذریعے نکال رہی تھی اللہ جی کیا کبھی مجھے بھی کوئی میری اس خامس سمیت چاہے گا یا یہ زلت یہ تکلیف ساری زندگی میری نصیب میں لگتی چاہے گی کبھی کبھی دل کرتا ہے خود کو ختم کرلوں پھر امی روشان ردہ آبی کے بارے میں سوچتی ہوں تو وہ تو مجھ سے بغیر کسی غرص کے محبت کرتے ہیں رجا روتے ہوئے بار بار موت مانگ رہی تھی وہ اپنا سارا دکھ نکال رہی تھی آہد کی گریے آنکھوں میں بہت گصہ تھا اس کی تکلیف پتا نہیں کیوں سے بے چین کر رہی تھی آہد رجا میں کھویا تھا کہ اچانک فون بجا فون کی رنگ سے رجا ایک دم چوکی اور کھڑی ہو گئی کون ہے یہاں رجا نے ڈر پہ کابو پاتے ہوئے پوچھا آہد نے فوراً اپنا فون بند کیا دیکھئے آپ جو کوئی بھی ہے پلیز میرے پاس بتائیے گا آہد اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ لڑکھڑاتے لہجے میں اسے تنبیہ کر رہی تھی وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ پیچھے جا رہی تھی یہ جب ہاری قدموں کی آواز بہ آسانی سن سکتی تھی جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی بوٹوں کی آواز سے یہ بات واضح تھی کہ وہ کوئی مرد تھا آدھ ہلکی سی مسکرات لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی شوق نظریں بس رجا کی لونگ پیٹ کی تھی رجا کا پاؤ اس کی فروک میں ٹک گیا وہ گرنے ہی واری تھی کہ آہد نے اس کی کلائی پکڑ لی اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھیچا وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی رجا کے ہاتھ اس کے سینے پہ دھرے دھردھر کاب رہے تھے وہ مسکرائے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا پلیس مجھے چھوڑ دو جانے دو مجھے تمہیں خدا کا واسطہ وہ روتے روتے بولی آہد نے اس کے آسویں صاف کی اس نے رجا کی لونگ کو چھوا تو رجا کا جسم تھنڈا پڑنے لگا آہد کا دل کیا کہ ہوتوں سے اس کی لونگ کو چھولیں لیکن یہ حق اس کے پاس ابھی نہیں تھا اس نے رجا کو نرمی سے چھوڑ دیا اور چلا گیا پھر رجا بے جان ہو گئی اس سے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی بھی محسوس ہو رہی تھی کوئی اجنبی اس کے بہت قریب تھا روشان امی کے کہنے پہ رجا کو لینے آیا تھا رجا اس جگہ پہ جم گئی تھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کون تھا آپی روشان نے آواز دی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی جی روشان چلے آپی امی آپ کو اندر بلا رہی ہے رجا نے ساری بات خود تک رکھی وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن حیران بھی بہت تھی کہ وہ آخر ہو کون سکتا ہے جو بینہ کچھ کہے صرف اس کی ناک کی لون کو چھو گیا تھا ریدہ اپنا فروک سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی وہ بار بار اس کے پاؤں میں اٹک رہا تھا چلتے چلتے اس کا پاؤں اٹکا وہ لڑکھڑائی کے سامنے آتے فون پہ بات کرتے انسان کے اوپر گر گئی وہ بیچارہ اپنا آپ سنبھال نہ سکا اور اس سمیت زمین بوز ہو گیا حیدر کو جاویز صاحب کا فون آیا تھا وہ ان کی بات پہ جنجلایا ہوا تھا کہ اچانک سامنے سے آتی لڑکی اس پہ گری وہ لڑکی کوئی اور نہیں ریدہ تھی حیدر بہت حیران تھا اور خوش بھی کہ بار بار قسمت دونوں کو ملاتی تھی ریدہ کی لمبے گھنے بال زمین پہ بکھرے تھے اور اسے ایسے تیار دیکھ تو حیدر بلکل دیوانہ ہی ہو گیا تھا سر آپ یہاں ریدہ اسے دیکھ فوراں کھڑی ہو گئی اسے حیدر کو دیکھ کر کافی حیرانگی ہو گ رہی تھی یہی سوال تو میرا بھی ہے مس ریدہ آپ یہاں کیسے اس نے ریدہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا سر وہ ایکچولی شادی میرے کزن کی ہے فکو کے بیٹے کی ریدہ نے اسے جواب دیا اس کا مطلب حارث خرشیت آپ کا کزن ہے اس کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی یہ سر پر آپ یہاں اس نے پوچھا وہ ان کی کمپنی سے ہمارا کانٹرک ہوا ہے تو اس لیے آئے ہیں احد بھی آیا ہے سر بھی آئے ہیں کہاں ہے ریدہ نے احد کا پوچھا وہ یہی کہیں ہوگا ویسے ریدہ آپ سے ایک بات پوچھوں حیدر نے تمہید بان دی جی سر ریدہ نے سادہ سا جواب دیا آپ کا کزن اتنا بڑا بزنسمن ہے تو کیا یہ آپ کو مطلب آپ دوسری جگہ نوکلی تلاش کر رہی تھی ان کی کمپنی میں کر لیتی نا حیدر نے کہا تو ریدہ بھی کسا مسکرائی سر آپ کو تو پتا ہے اببو کے جانے کے بعد سب ذمہ داری میرے سر آ گئی تھی ان سب نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم زندہ بھی ہے یا مر گئے بس آج ہم یہاں ہیں صرف اببو کی وجہ سے کیونکہ پھپو اببو کی اکلوتی بہن تھی وہ آسو زب کرتے ہوئے بولی حیدر کو اس کی آسو برے لگ رہے تھے تو آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی پھپو نے آپ سے سارے رشتے توڑ دیئے حیدر نے اس کی آنکھوں میں آسو دیکھے تو اسے کافی برا لگا تو اور پوچھ بیٹھا ریدہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو حیدر کو لگا وہ ایمبرس ہو رہی ہے اس لئے وہ چپ ہو گیا سر ایکچلی ریجا کی منگنی اببو نے حارس سے کرا دی تھی لیکن پھپو وہ شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی پر حارس کی خاطر انہیں ہاں کرنی پڑی پر ریجا کی بینائی جانے کے بعد انہیں اس سے پیچھا چھڑوانے کا موقع مل گیا تو پھر تو پھر آئی اور ریجا کو برا بھلا کہا یہاں تک کہ اببو کی موت کا ذمہ دار بھی اسے ہی ٹھہرا دیا وہ تو معصوم تھی لیکن پھپو نے میری ریجا کو اندر سے توڑ دیا یہاں تک ریجا خود کو اببو کی موت کی وجہ سمجھنے لگی ریجا بے آواز روتے ہوئے اپنا سارا درد بج سے بتا رہی تھی پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سامنے کھلتی چلی گئی حیدر ریجا کی حالت دیکھ بہت برا لگ رہا تھا اسے اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ پھپو کی اس کی پھپو کتنی بے حس تھی احد جو ابھی ریجا کی چمکیلی لونگ کے جادو سے نکل کے آیا تھا لیکن اس کی قربہ سے سرشار وہ حیدر کی طرف بڑھ رہا تھا ریجا کے بارے میں جان کر اسے بہت دکھ ہوا کہ ریجا کتنے عرصے سے یہ سب چھیل رہی ہے تو ریجا کا ایکسیڈن ہوا تھا حیدر نے پوچھا ہاں سر ریجا پہلے دیکھ سکتی تھی ہم سب کی طرح دنیا کے رنگ سب کچھ دیکھ سکتی تھی لیکن ایکسیڈن نے ریجا سے اس کی بینائی اور ہم سے اببو کو چھین لیا اس حادثے کو تین سال ہو چکے ہیں اس عرصے میں ریجا نے بہت کچھ سہا ہے اور سب سے بڑھ کے ہاریس کی بھی وفائی نے سب سے زیادہ اسے تکلیف دی ہے ہاریس نے تو اسے محبت کے دعوے کیے تھے لیکن ریجا کو جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اس نے مڑکے بھی نہیں دیکھا میری بہن نے تو بہت تکلیف سہی ہے جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے ریدہ ترک بترک ہیدر کو سب بتاتے جا رہی تھی ہیدر اور اہد دونوں سانس روکے سب سن رہے تھے ہیدر کو بہت دکھ ہوا آخر کو اس محبت کی بہن اس کی محبت کی بہن تھی وہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ریدہ کے سارے درد خود میں سمیٹ لی اہد نے تکلیف کے احساس سے اپنی آنکھیں میچی ہیدر اور ریدہ کو نہیں پتا تھا کہ اہد پیچھے کھڑا گریئے آنکھوں میں گصہ لیے سب کو سن رہا تھا ریدہ تم ٹھیک تو ہونا روشان ریدہ کو ہال میں لائے اور امی کے پاس بٹھا دیا اس وقت بلکل وہ اس وقت بلکل حارس کے سامنے بیٹھی اس کشم کشمی تھی کہ وہ انسان کون تھا وہ کچھ بولا کیوں نہیں حارس اسٹیج سے ہو کے اتر کی ریجہ کو ہی دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کہ اسے حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ریجہ سے اس کی طبیعتی پوچھا ہے پچھلے تین سالوں سے اس نے ریجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ ریجہ سے بے وفائی کر چکا تھا ہاں امی میں ٹھیک ہو ریجہ اپنی سوچ میں گم تھی کہ اچانک امی کے بولنے میں ہوش پہ آئی اسے اپنی اسے اپنی بھی اپنے چہرے پر چہرے پر اس کا لمس محسوس ہو رہا اسے ابھی بھی اپنے چہرے پر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں اسے اس لمس سے بے تہاشا محبت محسوس ہوئی ریجہ چلو تم بھی جا کے حریس کو مبارک بات دے دو امی نے کہا تو ریجہ بے بس ہو گئی اسے حریس جیسے گھٹیا انسان کے موہ نہیں لگنا تھا پر امی ریجہ انہیں بتا دو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ریجہ انہی کی طرف آتی انہی کی طرف آتی بولی وہ جو ابھی حیدر کے سامنے دل کا گبار نکال کے بہت اچھا اور ہلکا محسوس کر رہی تھی ریجہ کو حریس کو اس اوقات اس کی اوقات یاد دلوانے کا نلوانے کا کہہ رہی تھی پر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی ریجہ ریجہ اس کو ریجہ اس کو کھیچتی سٹیج تک لے گئی اور آرام سے سٹیج پہ حریس کے روبرو کھڑا کیا حریس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے مسکراتے دیکھنے لگا جو پاس کھڑی زویا کو ناگوار گزرا کیسی ہو ریجہ حریس نے مسکراتے ہوئے ریجہ سے پوچھا ریجہ کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی اس سے پہلے وہ اپنے آسو بے مول کرتی ریجہ نے اس کا ہاتھ کس کے پکڑا ریجہ نے اپنے آسو پے کابو پا لیا اور لڑکھڑاتے لہجے میں بولی حریس میں بلکل ٹھیک ہوں کچھ لوگوں کو لگا تھا کہ میں اب ختم ہو چکی ہوں لیکن ان کی غلط فہمی میں دور کرتی چلوں میں ریجہ ہوں بھلے ہی تکلیف میں ہوں لیکن حوصلے بلند ہیں میرے خود کو سنبھالنا آتا ہے مجھے ریجہ ایک لفظ چبا کر بولنے لگی اس کے لہجے میں حریس کو بے اعتنائی نفرت واضح محسوس ہوئی وہ سب اسے سنا رہی تھی حریس بلکل چپ تھا زویا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا خیر شادی مبارک ہو حریس اور بھائی حریس بھائی اور زویا بھابی امید کرتی ہوں آپ زویا بھابی کا ساتھ زندگی بھر دیں گے جب انہیں آپ کی ضرورت ہوگی تب انہیں مصیبت میں چھوڑ کر کہیں چھپیں گے نہیں ریجہ مسنوی مسکرات لیے اسے بہت کو سمجھا رہی تھی ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ حریس پہ تنس بھی کر رہی تھی حریس نے سب اسی مسکرات سجائی اور زویا تو نا سمجھی میں کبھی اس نابینہ لڑکی کو دیکھتی اور کبھی حریس کو چلے آپ ہی یہاں سے ریجہ اس سے مخاطب ہوئی ہاں چلو ریجہ حریس ہم چلتے ہیں امید کرتی ہوں ریجہ کی باتوں کو تم سیریس لی لوگے حریس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کے ریجہ نے بھی تنس کا تیر چلایا حریس تو بس دیکھتا رہ گیا اور وہ دونوں نیچے اتر گئی پیچھے زویا اسے تیخی نظروں سے دیکھ رہی تھی آہد نے جب سے ریجہ کی بات سنی تھی وہ اندر سے جل رہا تھا سلگ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حریس کو جان سے مار دیں اس کی گرے آنکھوں میں لال ڈورے اس کے گصے کی نوید دے رہے تھے وہ مٹھیاں بھیجیں ثبت کر رہا تھا ہیدر فون پہ بات کر رہا تھا پھر انہیں نکلنا تھا وہ بیچین ہو رہا تھا اس نے ریجہ کو دیکھا جو ریدہ کا ہاتھ تھامے پر سکون باہر کی طرف بجا رہی تھی روشانہ رامین بھی اسی کے ساتھ تھی اس کے چہرے پہ سکون کے تاثر دیکھ کے آہد کو کافی اچھا لگا اسے تو ریجہ کے سبر پہ رشکانے لگا کتنا کچھ برداشت کیا تم نے ریجہ اس کے باوجود اتنی پر سکون کیسے ہو تم کاش اللہ مجھے بھی اتنا سبر دے تمہیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں اتنا کچھ سننے کے بعد بھی تم کچھ نہیں بولی مجھے تو تمہاری سچھائی سے محبت ہونے لگی ہے میں سچ میں تمہیں بے انتہا چاہنے لگا ہوں مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے مجھے تمہارے دکھ اندر سے جنجھوڑتے ہیں بس میں تمہارے سارے دکھ اپنے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری ساری محرومیوں کو خود میں سمیٹ لو اہد اس کے جانے کے بعد خود سے مخاطب تھا آخر اپنے عجیب سے احساس کو اس نے عشق نام دے ہی دیا تھا وہ اہد کو محبت میں یقین وہ اہد کو محبت میں یقین ہی نہیں رکھتا وہ اہد جو محبت میں یقین ہی نہیں رکھتا تھا آج محبت سے بھی آگے بڑھ چکا تھا پچھلے کئی دنوں سے اسے ریجا کا خیال پریشان کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج تک اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لیکن ریجا سے چند ملاقاتوں کے بعد ہی وہ اس کو دیکھنے کی خواہش کرنے لگا تھا اہد مجید لڑکیوں سے کوسو دور رہنے والا آج ایک نابینہ لڑکی کے عشق کا دم بھرنے لگا تھا اس کے آسو سے بہت تقریب دے دے تھے اور اب وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے شادی کر کے ہی رہے گا اہد چل چلتے ہیں حیدر بات کر کے آیا تو اہد کو کسی خیال میں گم پا کے فوراں بولا تو اہد کو دل ہی دل میں رجا سے مخاطب تھا جو اہد دل ہی دل میں رجا سے مخاطب تھا اس کی آواز پہ گڑ پڑا گیا وہاں چل لیکن اس سے پہلے کچھ بہت ضروری کام ہے وہ کر تو لے وہ گسے سے ایک ایک لفظ جبا کے بولا حیدر نے اس کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کے جھر جھری سی لی کیا بات ہے تو بہت گسے میں ہے حیدر نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے نیرمی سے پوچھا کچھ نہیں یہ کہہ کہ وہ گسے سے مٹھیاں بھیجتا سٹیج تک پہنچا حیدر حیران تھا وہ وہاں کیوں جا رہا ہے اس نے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا اہد تو وہاں کیوں جا رہا ہے حیدر اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرتے بھاگ رہا تھا وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہیلو مسٹر حارس ہیپی ویڈنگ وہ میں آپ کو آگاہ کرنے آیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے ہم یہ ڈیل کینسل کر رہے ہیں اہد نے حیدر اور حارس حیدر اور حارس دونوں کے سر پہ بم پھوڑ دی کیا لیکن کیوں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ اچانے کے ڈیل کیوں کینسل کر رہے ہیں ہماری کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہوگا پلیز ایسا مت کیجئے حارس ہٹکے سے کھڑا ہوا وہ شوق میں چلا گیا آخر اس کی کمپنی کی ریپوٹیشن کا سوال تھا وہ مسلسل اہد کو کینونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اہد تو بلکل بھی کسی کی سننے کے موڑ میں نہیں تھا اہد لیکن حیدر حیران تھا وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اہد نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے چھپ کروا دیا حارس کو باکھلایا دیکھ کر اس کی امی اور ابو بھی اسٹیج پہ چلے آئے ساری باتیں سن رہے تھے وہ کیا ہے نا مسٹر حارس جو لوگ اپنے خون کے رشتوں کے سگئے اور فوفادار نہیں ہو سکے وہ کیا ہمارے فوفادار ہوں گے اور ویسے بھی باتوں اور وعدوں سے پیچھے ہٹنے والے لوگوں سے تعلق واسطہ رکھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں میں اس لیے آپ کوئی اور ڈھونڈ لیجئے اہد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا اس کی نظر فائزہ اور اسی پہ تھی حارس پریشان تھا خوشید صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اہد انہیں موقع دیئے بینہ لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر چلا گیا حیدر تو اتنا کنفیوز تھا کہ ڈیل کے لیے اپنی طبیعت کے برخلاف وہ شادی میں آیا اور اب اس نے یہ ڈیل ہی کینسل کر دی تھی آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا ہارس تو ڈھے گیا تھا اس کی کمپنی کا بہت بڑا لاؤس ہو گیا تھا فائزہ اور خوشید صاحب بہت زیادہ حیران تھے انہیں اہد کی بات کا مفہوم سمجھ ہی نہیں آیا اہد اہد تو پاگل ہے تو انہیں ڈیل کیوں کینسل کر دی ہیدر چلاتے ہوئے اہد کی پیچھے لپکا جو گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا ہیدر لپک کے گاڑی میں بیٹھا کہیں وہ اسے وہیں پھیک کے نہ چلا جائے اہد بہت رجڈرائف کر رہا تھا ہیدر کو ڈر تھا کہیں وہ گاڑی نہ ٹھوک دے اہد کی تو جیسے رگیا بھی پھٹ جائے گی اہد کیا ہو گیا ہے تجھے کیوں اتنے گسے میں ہے یار ہیدر مسلسل سوال کر رہا تھا اہد زبان پہ کفل لگائے بیٹھا تھا کیوں کر دی تو انہیں ڈیل کینسل کچھ بول کیوں اس قدر گسے میں ہے تو کچھ بول بھی اہد وہ اس کا کندہ ہلاتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگا اس کی آواز کافی اونچی تھی اہد نے ایک دم بریک ماری ہیدر کا سر ڈیش بورٹ سے لگتے لگتے بچا ہیدر جیسے ہی سیدھا ہوا اس نے مڑ کے ہیدر کو دیکھا ہیدر تو ڈر ہی گیا اس کی آنکھوں سے انگاریں برس رہے تھے وہ گسے سے گاڑی سے اترا اور دھڑام سے دروازہ بند کیا ہیدر بھی اترا وہ ایک سمسان چگہ تھی وہاں گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی وہ دونوں وہ دونوں وہاں سے مخالف سمت میں آ چکے تھے بول اہد کیوں تو نے اپنا ہی نقصان کر دیا ہیدر نے اب کی بارت احمل سے پوچھا تو اہد نے اپنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرا کیونکہ اس حارس نے اسے تقلیف دی اسے رولایا اس کی وجہ سے وہ روئی اہد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا ہیدر اسے حیرانگی سے دیکھنی لگا اسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا اسے وہ بلکل دیوانہ لگ رہا تھا کس کی بات کر رہا ہے تو اہد ہیدر نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا میں رجا کی بات کر رہا ہوں اہد نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا اس کے سامنے رجا کا ماسم سرابہ لہر آیا لیکن کیوں اہد کسی پرائی لڑکی کے لئے تو نے اتنا سب کیوں کیا آخر ہو کیا گیا ہے تجھے ہیدر تو آج اس سے سب اگلوانے کے موڑ میں تھا وہ ہر بات جو اس کا یار دل میں چھپائے بیٹھا تھا وہ کوئی پرائی لڑکی نہیں ہے اہد نے گاڑی کے بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا بتا مجھے کیوں کیا تو انہیں اس کے لئے اتنا سب ہیدر اہد سے سب بلوانا چاہتا تھا جو اس نے اہد کی آنکھوں میں دیکھا تھا کیونکہ وہ اہد مجید کی محبت ہے میں اسے بے تہاشا محبت کرتا ہوں اور کسی کی وجہ سے رجا کی آنکھوں میں ایک بھی آسو آیا تو میں اسے برباد کر دوں گا اہد سرخا کے لئے جنونی ہو رہا تھا ہیدر اس کی بات سن کے مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اہد کا یہ جنونی انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا وہ اہد تو واہ اہد تو تو چھپا رستم نکلا ویسے کب ہوا یہ کارنامہ ہیدر تو خوشی سے جھوم رہا تھا اس نے اہد سے پوچھا پتا نہیں ہیدر مجھے خود ہی اندازہ نہیں ہوا کہ کب رجا نے میرے دل پہ قبضہ پا لیا بس لگ گیا مجھے بھی محبت کا مرض اہد نے کھوے کھوے انداز میں کہا اس کے سامنے اپنی اور رجا کی ہر ایک ملاقات کسی فلم کی طرح چل رہی تھی ہیدر بس مسکرائے جا رہا تھا اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اہد کے دل میں بھی کوئی لڑکی آئی ورنہ تو اسے لگ رہا تھا کہ اہد نے کمارا ہی مرنا ہے وہ اسے تنگ کرتا رہا سارے راستے اسے بس زچ کیا وہ رجا کے لیے خوش بھی تھا وہ اسے اپنی بہن مانتا تھا آخر کو ردہ کی جان بستی تھی اس میں اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کش میں سناتی ہو کے آگے کیا ہوگا جب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیر آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کہانی پسند آتی ہے اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو اگلی کش میں پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ